السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرداؤں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو یہ فروری کا مہینہ چل لہا ہے اور اس فروری کے مہینے میں بے حیائی کی بہت سارے راستے لوگوں نے بنا لی اللہ کو نافرمانی کے راستے اور اپنی جانب سے تہذیبیں اور کلچریں گڑ لیں اس فروری کے مہینے میں عجیب عجیب ڈے ہم نے بنا لیے ہیں وہ ان کے بنائے ہوئے ہیں گوروں کے اور ان گوروں کے پیچھے ان کی تہذیب اور کلچر کے پیچھے مسلمان ایسا بھاگ رہا ہے جیسے انہی کی تہذیب اور کلچر میں کامیابی جبکہ مسلمان کے نبی نے یہ بتلا دیا کہ اب اسلام کے آجانے کے بعد کوئی دین کوئی تہذیب کوئی اسلام کوئی کلچر اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول اسلامی کلچر ہے اسلامی تہذیب ہے دین اسلام ہے اور باقی ساری تہذیب ہے ساری کلچر ہے سارا دین اسلام کے علاوہ سب پیچھے ہیں وہ قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں چودہ فروری آنے والی ہے چودہ فروری میں کیا بے حیائی کا بالکل ننگا ناج ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام پر کتنی اوریانیت پھیلائی جا رہی ہے چلو گورے کریں یا اور کریں جن کا اسلام سے اور اسلامی تہذیب سے کوئی لینا دینا نہیں تو بات سمجھ میں آئے ہمارے اپنے ہمارے اپنے گھروں میں مومنین کے گھروں میں ویلنٹائن ڈے حگ ڈے روز ڈے اور پتہ نہیں کون کون سے ڈے ساری بے حیائی کے اپنے لیے مقدر بنا لیے ہیں مسلمانوں نے خدا کے لیے کسی کو ویلنٹائن ڈے کے موقع پر گلاب دینے سے پہلے یا محبت کا اظہار کرنے سے پہلے یا حگ ڈے پر حگ کرنے سے پہلے یا کوئی بھی بے حیائی والا کام کرنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیں کہ جس کے ساتھ آپ حگ کر رہے ہیں یا جس کے ساتھ جو آپ کی بائی فرینڈ یا گل فرینڈ ہے جس کے ساتھ آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا روز ڈے پر جس کو آپ گلاب دے رہے ہیں روز دے رہے ہیں وہ کسی کی بہن بیٹی تو ہوگی وہ کسی کی تو تو گھر سے اس کا کوئی تعلق ہوگا اگر وہی کام کوئی دوسرا آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ اس کو گوارہ کریں گے کہ آپ کی بہن کے ساتھ یا آپ کی بیٹی کے ساتھ یا آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی روز ڈے کے موقع پر روز دیں اور اسی طریقے پر ہگ ڈے کے موقع پر اس سے ہگ کریں یا ایسے ہی ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اس سے محبت کا اظہار کریں تو آپ کو اچھا لگے گا یقیناً امید ہے مجھے اسلامی غیرت کا تقاضی بھی یہی ہے کہ آپ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا جب آپ کو یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا تو پھر آپ جس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کے بہن ہے وہ بھی تو کسی کے بیٹی ہے اس کے گھر کے بھی تو مرد ہیں ان کو کیسے اچھا لگے گا جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کریں خدا کے لیے ان تہذیبوں اور کلچروں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور اسلام پر عمل کریں مسلمان بن کر کے دکھلائیں چند روزہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ ان حرکتوں کی وجہ سے انسانوں کو عذابات کے شکار بنا دیتا ہے اللہ کی جانب سے عذاب آ جاتے ہیں کہ آپ نے ابھی نہیں دیکھا کہ چند دن پہلے ترکی اور ملک شام کے علاقے میں کیا ہوا ہے سیکنڈ لگیں صرف چند سیکنڈ اللہ نے سب کو برابر کر دیا اللہ تعالیٰ تمام طریقے کی مسائب اور مشکلوں سے سب کو نجات نصیب فرمائیں خدا کے لئے یہ ہماری تہذیب نہیں ہے ویلنٹائن ڈے کی روز ڈے کی اور ہر ڈے یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے نکاح سے پہلے ہر بالی مرد ہر بالی عورت کے لئے اجنبی ہوتا ہے ہاں کچھ رشتے ایسے ہیں ماں بہن بیٹی وغیرہ کہ وہاں اجنبیت نہیں ہے واقعی اس کے علاوہ سارے رشتے میں ہر بالی عورت کے لئے اجنبی ہوتا ہے اس سے حق کرنا اور گلے ملنا تو دور اس کو دیکھنا اور بات کرنا بھی جائز نہیں ہوتا ہے بغیر شرید ضرورت کے اور اسی طریقے پر ویلنٹائن ڈے پر تو حد ہی ہے محبت کے اظہار اور اس محبت کے اظہار میں جس محبت کے اظہار کبھی تقاضی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی اجازت ہی نہیں ہے اس سے آگے حدود پار کر کے کہاں تک نفس لے جاتا ہے یہ محبت نہیں ہے یہ نفسانی خواہشات پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے گوروں کی دی ہوئی تہذیب ہے اس لئے ایمانی بھائیوں اور ایمانی بہنوں تم اپنی عزت اور عصمت کی خود حفاظت کرنے والی ہو ورنہ سماج سوشائٹی اور معاشریں کے لوگ آپ کو بالکل چین اور سکون سے زندہ رہنے نہیں دیں گے آپ کو اپنوں آپ کو اور خود ہمیں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت خود کرنی ہوگی اور ان ڈے اور ان کلچر اور تہذیب سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ